موسیقی 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 بتایا تھا کہ نبی پیدا ہونے والا ہے سمت کا انخرید اور اسی لئے شادی کی عبداللہ سے خواہش تھی اسے لیکن شادی جب ہو گئی عبداللہ رامنا کی رکیہ سے شادی کا کہا اس نے اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ نور خواہب ہو چکا تھا تم جیمت کے لقصی سے عبداللہ کو در پیشے اس وقت سفر شاہ اور یہ سفر بیسے ہی بہت دشوار ہو سکتا ہے یہ سچو فکر ہو رہی مجھے کہ آمنہ کے ہم لادت کا وقت قریب ہے ایسا کرو کسی کو قبیلہ بنی زورہ اور بنی حیشم کے جب پیش دو اللہ آمنہ کو قیلے نہیں چھوڑنا ہے ایسا کرتا ہوں کہ میں آج سے اس کے ساتھ لگاتا ہوں بارکہ کو بارکہ کیا کریں گی وہ تو ابھی تفل ہے اس کے ساتھ بھی رہے گی اس کے چھوٹے بڑے کاموں میں ہاتھ بھی بٹھا دے گی یا برکہ یا برکہ سن برکہ آج سے تجھے رہنا ہے ابتللہ اور آمنہ کے گھر جی مجھے پسند ہے ابتللہ اور آمنہ جاتی ہوں میں برکہ جی مجھے پسند ہے جی مجھے پسند ہے آمنہ کے ساتھ انتدار کرنے ہیں توسکنے ہیں موسیقی 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 اور مکہ ہے رضو الحرام ایسے کہ نیکی اور ان کا دائرہ ہے رضو الحرام کوئی لیتا نہیں پتلا ہوتا نہیں قتل تک اور نہ فسق اور نہ فجور اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اور مرد نے گناہ کیا وہاں پھر اللہ نے انہیں پتھر کا بنا جیا تھا اور وہ تھے عصاف اور نائلہ پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے اتنے مقصود یہ ہے بت دونوں کے بت بنا رکھے ہیں عربوں نے ان دو بتوں سے زیادہ تو کوئی پسندیتا نہیں ہے اہل عرب کا رویہ کو متسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے تو ان کو بتوں سے پھر کیا لینا دینا عرب کیا ہے بت پرستولہ ہے جن بتوں کے سواں بہت کیا ہے لے دے کے وہاں یہی بس ایک کابہ ہے یہ بہت کچھ بات ہے بازن تین کے لیے کہ عیسائی عرب تو بازن تین کے زیرے نگی ہو پھیل جا اس کی سرک پوری آجو مملکت فارس تا لگر کلو اور انتظار اب ممکن نہیں موسیقی 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 خالا موسیقی خاص طور پر جب سے سوپیوں سے دودھ پیلا رہی ہے لیکن یہ وہ بات نہیں جس نے مجھے اداس کر رہا ہے کیا ہے وہ بات؟ آمنہ کیا ہو آمنہ کو؟ میں اسے ملنے گئی تھی لیکن اسے بہت غمقین پایا وہ عبداللہ کو بہت سیادہ ہیاتھ کر رہی تھی عاب الحارس پریشان مت ہونا جا کے سنبھالتا ہوں اسے چی بات بہتر حمزا موسیقی 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 اہلین یا نورلین آہ اے میرے پیارے میرے بیٹے اے فاتمہ کہ تم میرے بھائی عبداللہ کے گھر گئی؟ بے شک میں آمنہ کی خیریت لینے گئی تھی اسے کوئی چیز درکار تو نہیں نہیں چچا عبد المطلب نے بارکہ کو اس کی خدمت پر لگا رکھا ہے بارکہ مگر وہ تو بہت چھوٹی وہ کیا کام کرے گی آمنہ کا ارے چچا نے کچھ سو سمجھ کر ہی بھیجائے آمنہ کیا اور بارکہ کو میں نے کبھی اتنا خوش نہیں پھایا گھر کی دیکھ ریک وہ کرتی ہے آٹا گھنتی ہے پانی درتی ہے وہ اچھی لڑکی ہے ایک ذہین ہے خیال رکھتی ہے ابو اس کا گھر کے کل کاموں میں مدد کرتی ہے وہ آمنہ کی اس پر اللہ کی رحمت ہے یا فاطمہ خوش رہے ہیں انشاء میں تمہاری باز سے افتناف رکھتا ہوں گا ابن جدان لیکن پھر دیکھا ہو جو کہنا یا ابو تعالی یا معشر قریش ہم ہیں اہل الحرم اور یہ ذمہ داری صرف ہمارے کالوں پر ہے کہ اپنے اشتداروں اور میمانوں کے ساتھ اس میں سلوک کا کرے ہیں تمہار ابھی وقت ہے کہ ہم اپنا کرلے اعتصال خدمت کو اپنا شیار بنا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنے اور غریبوں کی مبتد کرنے والا اگر میری اختیار میں ہوتا شور کے ہاتھ کٹنے کا اپنے دیتا جس طرح حرامکاری اور گناہ اہل قریش اور کنارہ میں پھیل رہا ہے اسے روک دیتا مجھے سینہ حرم میں برہنہ لوگوں کی موجودگی اچھی نہیں لگتا یا عبدالبطلب یا سیگر مکہ یہ عادت کوئی بری نہیں سمجھتے رب میں عبدالبطلب ابن حاشم اس کا ملک ہے اے ماشاہر قریش ناگالو اپنی بیکن کو جیتے جی تم انہیں کیسے زندہ تحمل کر سکتے ہو جو تمہارے گھر کی اور تمہارے اولاد کی سامن ہے جو عزت ہے جو کرتی ہے خدمت اور بدلہ یہ دیتے ہو اس کو تو جو تمہیں بخشتے ہو اولاد ایک نازک اور کمزور وجود کو زندہ زمین میں دبا دینا بہادری تو نہیں یاد رکھو تم یاد رکھو تم میں سے کسی نے بھلا دی یہ بات اگر ایسی چھوٹا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کریں موسیقی 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 لیکن خبیلہ مزہر وہ قریش کے حلیف ہیں اور قابا کی تعظیم بھی کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ قبائل عرب اگر مخلص ہے قریش کے ساتھ اور بیت الحرام کے ساتھ تو وہ ابراہ کو کمیلہ کرنے دیں گے قابا کو تباہ کیونکہ قابا کی تباہی سے برا ان کے لئے اور کچھ بھی نہ ہوگا یہ بات تم یقین سے کہہ رہو یا محض تمہارا فیال ہے مجھے یقین ہے اور مجھے اس کا بھی پورا یقین ہے کہ ان کے دلوں میں قابا کا اترام پی ہے معلوم ہے؟ ہاں بہت لوگ ہیں وہ جن کی میرے پاس مصدق اطلاع تھے ان میں الحارس بن قاب بن نجران اور بردنواہ کے بھی کچھ لوگ ہیں اور یہ بھی صرف لوٹ مار کی غرص ہے تم نے سردار مکہ کو اس بات کی خبر نہیں کی عبد المطلب تو تمہارے دوست ہیں میرا خیال ہے کہ جب ابراہ کا لشکر آشیر تک پہنچے گا تو انہیں اس کی خود دو خود خبر ہو جائے گی تیری موت کا دکھر ہے عبداللہ اے میرے پیارے ہامنا کو اب کبھی اکینا مت چھونا بتا لیں اسے اکینا مت رہنے دینا ہامنا کے لئے یہ جان لیوہ ستمہ ہے اس کا ایسا اس گونوالی بچے پر پڑ سکتا ہے کوشش کرو کہ موردوں کے ساتھ رہے ہم بس یہی کر سکتے ہیں اپنے ہونے کے لئے ہم سب یہی کر سکتے ہیں بس لکہ سلامو یا خی والیکم سلام آجو یا حسد آجو میں یا حلق مکلی نہیں آیا عبد المطلب یہ بہت بولی اطلاع ہے بہت بولی اطلاع ہے آخی اطلاع میرے پیٹے کی موت سے بڑھ کر بھی بولی ہو سکتی ہے گا کچھ تو بتائیں کیوں وہ ہے اہلہ عبش ہے وہ طالب اہلہ عبش بات کیا مگر وہ خوش لے کر آرہا ہے ادھا شایع عبش آبرہا اور اس کے ساتھ آتی ہے ایک وہ بہت ہوت کرتے کا بیٹھ لہ رہا ہو اور آپ کی اے پیغام یہ اس کا قاسد اتنے ساتھ لے آپ کیلئے میں الہمیاری لکھتا ہوں بنام عبد المطلب بن حاشم سردان مکہ کہ چھاہے ہوش اب رہا تیجی سے کلشکر کے ساتھ ادھر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہے فیل اور مقصد تباہی کعبہ یا رب اور کعبہ حفاظت کر اپنے گھرگی یا ماشر ہمیار آ جب رہا اپنے لشکر سمیتھ بڑھ رہا ہے مکہ کی طرف تباہ کرنے کعبہ لیکن اسے بڑھنے نہ دیں گے ہم ہو سکتا ہے شکستہ جیسے کہہم اسے لیکن کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ ڈر گئے اب رہا سے ہم اور دکھا کہ پیٹ مکہ والوں کو دفاع نہ کر سکے میں تو ڈھرام کا سلو ایسا کوئی جام نہ آ رہا ہے جب دو پر کوئی یمنی تو پھر کیا ہے منصوبہ تمہارا نفر تیر کمانوں سے حملہ کیا جائے اس لشکر پر دونوں اطراف سے اور اسی طرح سے حملہ کرتے رہے اور روپوش ہوتے جائے سہراؤں کے اندر اور پھر اقب سے حملہ کرے اور جب وہ پہنچے دیارے ختم اور دیارے عبد المزام تو پھر اسی ترکیب سے تمہارا حملہ ہو سکتا ہے اس ترکیب سے کامیاب ہو جائے ہو اور اگر پھر بھی وہ مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھو اے میرے بھائیو ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہاں تک جائیں گے تو کا تیار ہو اچھی تاں تو دعاو لوگو بچا لے آج ہم یہ کون لوگ ہے ابن مقصود کون لوگ ہیں جن کی تنی چڑھت ہوئی کہ مقابلہ کا اپراہ کے لشکر سے منی جانتا یا مولائی یوں لگتا جیسے یہ لشکر ہو قبیلہ زونحر یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے ہم سے اور اس وقت تک جب تک اپنا لشکر لے کر چلے نہیں جاتے یہاں سے یہ ان کا ہے بھئی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا چخص موجود نہیں کس کے اندر جب ہوں روپ لے لکا مجھے یاد رہی بات دسوات یہ کتیا سے رب یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں تابعہ سکتے ہیں میرا جانتے ہونا مجھ کو انہیں اہمیت نہیں نہیں سمجھ گئے تم پوڑی نے مرار ڈالیا گرفتار کنی اور لیا گو ان کی سردار کو تو یہاں انہا کے اسی دھوکم میرے مولا آنگر آئے آئیے احلیت مسہلے نہ سردار آنے کھرائش آپ سب یقینا جان چکے ہوں گے کہ ہم پر کیسی بلا آنے والی ہے یہ ہم جانتے ہیں سے یہ دن کا جانتے ہیں ایک مصیبت کی گھڑی روم پر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ ایک لسکر ایجررار ہے اور ہم بے طاقت ہیں تو کیا ہم انہیں رملہ کرنے تھے مکہ پر اپنے گھروں کو تباہ کرنے تھے عورتیں انہیں لے جانے تھے کھیلے وہ ہماری عزت سے بچے غلام بن جائے اور سال مرد قتل ہو جائے قسم رب پر کعبت قسم رب پر کعبت اچھا ہرگز دہ ہو رہے تیں گے میں وہی کہوں گا جو کہا آسد بن حاشم نے جان قربان کرنی پڑ جائے تو کریں گے ہم یا سید مکہ کیا بیت الحرام صرف ہماری ہی لیے ہیں یا اب الولید کیا ہم لوگ ہی ایل الحرم نہیں انہیں مت رکو بات پوری کرنے تو جی بات کریں بولولید میں چاہتا ہوں کہ خطوط لکھے جائے تمام قبائل عرب کہ وہ اپنے سپاہ کے ساتھ آئیں یہاں جلد اور پھر ہم سب اپنی قوتیں جمع کر کے ابراہ کے ساتھ جنگ کریں کیا خوب بات کہی تمہیں مغیرہ لیکن اس لشکر کے خبر میں جانتا ہوں سال عرب میں پھیل چکی ہے اب ان کو نہیں آیا ابتا یا عبد المطلب کہو عمراء یہ سچ ہے اگر جمع ہو جائیں قریش اور اس کے حلیف آج موت اور شکرت کہا ہے ابراہ تو یا عبد المطلب کیسے کر رہاں اے سردار آنے قریش ایک بہت زیادہ سنگید مسئلہ ہے ایک لشکر جرار ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور مدد کے لئے نہیں آئیں گے عرب یہاں کے کچھ لوگ یقین پریشان ہو کر ہو جائیں گے غائب اور کچھ غصے برا کر ابراہ کے لشکر پر ٹھوٹ پڑیں گے لیکن یہ تہہ ہے کہ اس کا مقابل نہیں کر سکتے کبھی ہوں اس لئے یہ کھل آیا سمجھ ہم دعا کریں رب البیعت سے خود جفازت کرے اب اپنے گھر کے نہیں ہم اس سے لڑیں گے چاہے جانے چلی جائیں ماری چلو کعبہ کو چلیں دعا کریں رب سے ایسا ہی انجام آپ راہ کا کریں جیسے اس سے قبل دشمنانے کعبہ کا ہوا یا رب بھل کعبہ لگ بھائی کا یا رب بھل بھائی کا رحم کر یا رب بھل کعبہ جو نفر الہمیاری یہ تمہیں حملہ کیا جس نے ہماری لشکر پر یہ مگر کس لیے نفر ایک بہت خوفناک کام کے لیے تیرے قدم اٹھ رہے ہیں آج ہو بچہ وہ بیت الحران ہے اس کی تازم کرتے ہیں بہتا رب بیت اللہ اسے اللہ تبا نہیں ہور دے گا کبھی بسن لو پھئی تیرے ساتھ مجھے کیا کرنے چاہیے بتا زرہ سی نفر نہیں جانتا یا مولا ہے اس لیے کہ ادنا سا انسان ہو ایک زندگی بخش دیا کر شاید گاما جاؤ درہ رہا ہے یا نفر تو جس کو درہ رہا ہے وہ ہے بچ راب رہا اس قصدہ کو اینڈ کر دیا جائے تاکہ تباہ ہی دیکھیں اپنے آپ سے کیسے تباہ کرتے ہیں ہم کابا مٹا دالوں گا زمین سے کابا دلہ نہیں رہا ہوں اے مولائی میں اسیار کر رہا ہوں جب کسی نے ڈھانے کی کوشش کی حرم مقدس نس تو نابود کر دیا اسے ربن بیٹھنے تکر دو تعمیر کرو فورا میلے رکھوں موسیقی 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 میری بار دوڑ سے سننا اپنے حبیب جن سبازہ اس سے پہلے کے باپشاہ سنے قطر سے حکم دے دیں تو پھر میں ایک شرط پر ڈالوں گے ہتیار بول تمہیں مجھے قبلہ قدم کے لشکروں ان کے علیفوں کے ساتھ ساتھ ہی رکھنا ہوگا اس بار کو پہلے سے بات چاہیے کر سکتے ذرا صبر ایک شرط ہے اگر تم لہنمائی کرو ہمارے لشکر تو ہم تمہاری بات مان لیں گے لے چل ہمیں مکہ کیا کہتا ہے کیا تجھے منظور ہے یا معاشر قریش یہ بلا بظاہر ٹلتی نظر نہیں آتی اب رہا کے لشکر عظیم مکہ کے قریب پہنچ چکا ہے مگر اس کے رستے میں اس کا ایک حلیف قبیلہ بنی ہمیار جس کا سردار ذو نفر میرا دوست ہے بنو ختام کے ساتھ بنو نفیل بن حبیب اور بنو عبد المدان کے لوگوں نے اس پر حملہ کیا ہے اب اگر ہم قبیلہ خزا قریش قنانہ احبیش اور کچھ اتحادیوں کا اور جمع کر لیں حتیٰ غیرات میں تلوار اٹھا لیں پھر بھی ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکتے اب کہو کیا کہتے ہیں مگر یہ کہیے کہ اس سلسلے میں قبائل عرب نے کیا کہا سالدار قوم سارا عرب بھی مل جائے تو ایسے حریف سے مقابلی کی طاقت نہیں ہمیں یعنی اکیلے ہی ہمیں کرنا ہے مقابلہ جیش امراض سے ہاں ہمیں اکیلے ہی تو جھکے ہیں یا عبد المطلب جھکے ہیں آپ جس طرح چاہے کریں کوئی یہ طرح سے نہیں کرے گا اے ورقہ تو اقل مند انسان ہے شاید اس کا حل بتا سکے یا سید مقا قریش اگر اپنی موت چاہتے ہیں تو بھئے انہیں لندے دیں امراض ہیں میرا خیال ہے وہیں لڑنے نہیں ہیں عرب سے بلکہ اس کا مقصد کچھ اور نظر آتا ہے اور وہ ہے تباہی یہ کعبہ اس نے سنہ میں ایک قریشیہ بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عرب اسی کا حچ کریں جیسے اس نے منصوب کیا ہے نجران کی ان شہیدوں سے قاتل تھے جن کا سلوک نواز لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں اسے کعبہ تباہ کر کے ملے گا کیا اور مجھے شب ہے خبردائی بھی کر چکے ہیں مجھے اہل ایمن کہ مکہ کی مقدس سے زمین پر قابہ ہے جو بیت اللہ ہے یہ مقدس زمین کا قابت اللہ کی نہ ہو یہاں جو پت ارادی سے آئے گا اسے اللہ نہیں چھوڑے گا بس سمجھتا ہوں اس سعید مکہ کے وہ اس سے بھی خبر نہیں لیکن اس کے ساتھ وہ جو عیسائی ہے وہ یہ اسوہ دکھنے مقصود اس کا تعلق نجران سے ہے اور عیسائی روم اس کو اس بات پر اُبھار رہا ہے کہ سزمین حجاز پر ان کا غلبہ ہو جائے تاکہ یہ زمین ہو ملکِ روم اس طرح رومی سلطنت ادم سے تہامہ تک پھیل جائے گی حجاز اور شام رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی راستے میں پہ صرف مکہ اور بیت الہرب کیسے دانتے ہو تم یہ ہے بھرقہ یا معاشرہ قریش آپ لوگ تجارت پیش ہیں مختلف قوموں اور بادشاہوں سے واقع ہو گیا آپ اس لیے کہ آپ لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں دور دراز کا اب رہا چاہتا ہے عیسائی ہو جائیں اہلوڑے جاس اگر کعبہ عرب میں ہو تو پھر کیسے اس کے جگہ لے سکتا ہے کوئی عرمابند سچ کہا ہے وہ رکا اب رہا اپنے ساتھ لائیا ہے ایک لشکر عظیب ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سرزمین شارم سے عدن تک اس کی بادشاہت قائم ہو جائے تاکہ اہلِ روم پہرِ ہن تک یعنی ہم عربوں کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک ہو جائے سب ان کے حلیف اور ان کے سرزمین تجارتی قافلوں کے لئے محفوظ جگہ بن جائے لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اب رسائیت قبول نہ کر لے اور ڈھانا دیا جائے کعبت اللہ کو اس کی بتاؤ کہ اللہ نے ان سے یا کر لے سنا یعنی اور زمگہ ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے بیت اللہ اور اللہ ہم نے ایسا کیا تو کریں گے غلطی میرے خیالِ جن ٹالنے کا راستہ ہمیں ڈھونا چاہیے شاید کہ ہمارے لئے رب کرتے جنگ ڈالنے کی سبھیل جلدو ہم لوگ تو جو فیصلہ آپ کریں گے مانیں گے اسے اس لئے کہ آپ صدار مکہ ہیں ہم آپ کا احترام کرتے ہیں اور ہم ہی کیا سارا عرب آپ کا احترام کرتا ہے اب مجھے یقین ہے کہ اب رہا بھی یہ جانتا ہے اس بات کا یقین ہے کہ نکال لیں گے آپ ہمیں اس گڑی سے مشکل کی اور پچھا لیں گے آپ مکہ یا معاشر القرآش بھلا کیا رب القعبہ چھوڑ دے گا آپ رہا کو تو اس کے گھر کے تباہی پر آماتا ہے آج جاؤ اور دعا کرو رب قعبہ سے کہ بچا لیں اس پاک مکہ کے رہنے والے اور اپنا یہ حرم اور اس دوران میں کوشش کرتا ہوں گا نکالو اس مسئلے کا حال یا رب القعبہ رحم کر یا رب رحم کر ہم پر آج اوہ ہوبل حفاظت کرو ہوبل سنلو وہ ہے رب البتر وائد اب پیش کیے جائے نفر اور نفعل ابن حبیب جو حکم میرے مالا یا ہونا تھا حکم مالائی ابھی اور کتنا وقت لگے گا آنے کھندر مکہ میرے آقا ابھی کچھ دن اور لگیں گے ہمیں ایک قاد اور پھر نقلہ پہنچنے میں جو مکہ کے دائے طرف آقے کھول تو انہیں تو کیا چاہتے ہیں آپ ہم لوگوں سے بتائیے باتشاہ ایمیری زی نفر سرایی باتا قاباوز کمان لوگیسے تلات اون راعتا جی مکاک لوگتو تجارت بیشاہ جنجو برکل نہیں لہم حرم عليهم لا يشهروا فيها سيف ولا يقتتلوا فيها احد الا من كان صعلوكا او اففاقا وهذا امر نتاد عليه العرب منذ اقدم الازمان لهم في قلوب العرب محبة راسخة لانهم اهل هذا البيت لا يعتدون ولا يعتد عليهم وانه لمن اكبر الكبائر ان تسبق رشيا وعلى العموم هم مبجلون عند عامة العرب لانهم اهل هذا البيت کیا سچ کہا تھا تُو نے عزو نفر اگر کسی بادشاہ نے کوشش کی تباہ کرنے کی مکہ اور بیت الحرام تو وہ تباہ ہوگی بے شک یا مالا ہے کوشش کی تھی ایسی ایک عمر ابن اللہ ہی نے لے کر آیا تھا بدشام سے کعبہ کے اندر رکھ دیئے تھے پھر لیکن اسے رسوہ ہو کر مکہ سے نکلنا پڑا ایک اور بادشاہ تھا ابو اسد قریب یہی رادہ لے کر چلا تھا لیکن اس کو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بیت ابراہیم ہے وہاں ہرگز نہ جائیں رکھیں اس کی رکھیں کہ حفاظت خود کرتا ہے رب ہوٹر گیا اس رادے سے لک گیا نہیں ہوں متاثر میں موسیقی 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 ایوه الملك، انما نحن قوم فقراء، ولكن ألا ندلك على بيت مليء بالجواهر والزبرجن، تأخذ ما فيه وتهدمه، انه بيت في مكة اسمه الكعبة، فأتى أبو كربن إلى مكة غازيا لهدب البيت، فلقاه حبران علمان، فقالا له، ایوه الملك، ما أراد الهدليون إلا هلاكك وجندك، لما عرفوا من هلاك من أراد أذية هذا البيت من الملوك، ایوه الملك، والله لا نعرف بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيرا، فإن فعلت ما أمروك به، لتهلكن أنت ومن معك، قال أبو كربن للحبرين، فماذا تأمرانني أن أضع عنده إذا قدمت عليه، فقال له الحبران، تضع عليه ما يضع عليه أهله، تطوف به، وتعظمه، ثم تكرمه وتحلق رأسك عنده، وتذل إليه إلى أن تخرج منه، فقال لهما، فلماذا لتفعلان أنتما ذلك، فقال له، إنه والله لبيت أبينا إبراهيم، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه، بما وضعوه حوله من الأوثان، وبالدماء التي أراقوها عنده، فعرف أبو كرب نصحهما، وصدق حديثهما، فقرب النفر منه ذيل، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى إلى الكعبة، فطاف في البيت الحرام، ونحر عنده، وحلق رأسه، وأقام في مكة ستة أيام، ينحر للناس، ويطعم أهلها، ثم كسى البيت الملاء والوصائل، وكان ما وصلنا أول من كسى البيت، وأوصى به ولاة جرهما، وأمر بتطهيره، وأمر بأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مثلاة، وهي المحائب، وجعل له بابا ومفتاحا، وما زال الناس يوسون أبناءهم بتعظيم الحرم، حتى أنهم قالوا الأشعار والخطب والأمثال، فقالت أحد شاعراتهم، أبنية لا تظلم بمكة لا الكبيرة ولا الصغير، واحفظ محارمها أبنية، ولا يغرنك الغرور سأهدم الكعبة قریب آگیا ہے میرا وقتا ہے میرے بیٹ، بہت قریب ابن الحیبان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ابن الحیبان وہ باپرتک وجود ہے جو شام سے آئے تھا، اسی کے تفعل ہماری حاجات پوری ہوتی ہے یا ما شر یهود، یا بنی قریض والنظیر وبنی قینفا، کیسا پایا ہے مجھے کہو ذرا تم، آیا ہوں جب سے یہاں رب ایک سچا اور نیک انسان، تم نے دعا کی جب بارش کلی، تو فوراً بو گئی یا معشر یهود، لا يغرنكم أنني أتحدث بينكم، فقد نعيت إلي نفسي یا معشر یهود، ما ترونه اخرجني من الشام، أرض الخمر والخمیر اِلَا يَثْرِبَ وَهَادِهِ الصَّحْرَا أَرْضِ الْبُعْسِ وَالْجُوعِ کہیے کیا چاہتے ہیں ابن احبان؟ میری بات غوٹ سے سنو، واقعہ یہ ہے کہ میں یہاں ایک نبی کے انتظار میں آیا تھا جانتے ہو اس نبی کے بیشت کا وقت قریب آ چکا ہے یہ شہرِ اسرب اس کی ہجرت کا مرکز ہے سو وہ جو کہے اس پر عمل کرنا ہے تمہیں اس کے وقت سے قریب ہو تم لوگ ایمان لانا اسے قبول کرنا ہر کسی سے پہلے اے یہود یاد رہے کہہ دیا میں نے آج چی ہم نہیں بولیں گے کیا یہ پیغام دے دیا میں نے اے یہود اسے بھولنا نہیں جو بات کہی ہے بانے سوز کا وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو خوفزدہ کر دیا ہے ان کہانیوں جو کعبہ کے بارے میں مشہور ہیں لیکن آقا یہ خرافات ہیں فضول جن کا صرف ایک مقصد ایک مکہ کو محفوظ و معمون رکھا جائے بس یہ محض بدپرستوں کا عدہ اور بدپرستی وقال ہے کاز کالی ہے اے مکہ اے اسود مولا ہی کس دکتا ہے کوئی خوفزدہ اتنا ہی لشکر لے کر کیا فضول آئے ہو نہیں ہے یونسی اب راجر سب بادشاہ بھالا کوئی ہے یا سارا عرب کی انجھ کر لے جاؤں گا اور کلی سے گھات کرنے پر میں دور کر دوں گا ایک بار جو میں نے تباہ کر دیا کعبہ تو وہ سارے ہو جائیں گے تابعی فرمان یاد رکھ کعبہ تباہ ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی جگہ نہ بچے کی عبادت کرنے کے لئے پھر عیسائیت قبول کرنے پر انہیں میں دور کر دوں گا اس وقت اور ہم سکرنگا تجاہت فو اور جب وہ سارے ہو جائیں گے تاب جانتا ہے میکتاہت بنا ہونگا فارس دک سمج راہی اس وقت جیہ بات جیترہ سمج جاہوم ہے وانا كنت طوال عموری اقود فرساني واہاجم الحجاج والعمار الى مکہ اقتل منهم وانہب رحلهم وانا انشد یا فرس اعدي بیا اذا سمعت التلبیہ ولا شيء احب الى قلبي من اکراہ العربي على ادخالهم في دین المسیحیہ پھر اگر ہم نے تباہ کیا کعبہ اس طرح کے نہ ہو کوئی انخونی بھی تو جانتا ہے گا بکسارا سارا تبہت رام ہو جائے گا کعبہ سے ختم اس کی جگہ پھر وہ ہا وہ ہوگا وہ ہی سنا کا قلیسی آسوت جانتے ہو مذہب وائی چیز ہے جو بھادشا کو رہایا کہ ساتھ مزبتی سے چھوڑتا ہے ایک بار عیسائی ہونے دے آسان ہوگا حکومت کرنا اور جان لیے یہ بات اس وقت جس طرح سے ہم نے نکالا تھا یہودیوں کو یمن سے وہ قاتل سنواز وہ یہودی ہم نے وہ مضبوط دفاعی ساتون توڑا لیا تھا جس پر کھلا تھا اس وقت یمن وہی ہے پھر پھر ایسا ہی ایک اور ساتون اب گرانا ہے مجھے اور یہ ساتون موجود ہے في شہر مکدہ اور میں اتنا زیوشان لکشت چھوڑ کر پیچھے نہیں اٹھ سکتا بس ایک بار اب آجائے حسائیت کے اندر اور تو دیکھنا پھر میری وہ حکومت ہوگی نہیں اس جیسے اور میری دعا کریں گے لوگ عربوں سے رومیوں تک مسیحیت اور بازنتین کی اور ابراہان کی اور سوچ پر اس وقت یہ زندہ رہنے نہیں دونگا ہونے کسی صورت بھی بچنا پائیں گے عرب ہاں اس وقت ابراہان آتان بلکل نہیں ہے میں یہ دھوڑی کروں گا کہ ان سے ایک نا ختم ہونے والی جنگ میں ہولا چھوڑ میں تو ان سے ہی کہوں گا کہ کعبہ ڈانا ہے مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے گریسیا کی یہ کناری نے پی رومہ دکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جائی ہاں اس کا پتلہ لینے آیا ہوں جو بننا چاہتا تھا وہ شاہِ عرب وہ قادل تھے اس کے کناری لوگ اور جب وہ لشکر کو دیکھیں گے تو مسامت نہیں کر پائیں گے وہ ڈر چائیں گے ہاں 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 تو کون ہے بھائی سردارِ عرب جی وہ ان کا سردار ہے عبد المطلب اور عرب اسے کسی انتائی جی اسے تو اب لے گرا جیسا اکومکا موسیقی